بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل وقدتا من لسانی یفقہو قولی الحمدللہ العظیم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظیم وعلى آله واصحابه الذین قاموا بتائید الدین القویم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المطر اذا دعاہو ویکشف السوء ویجعلكم خلفاء الارد آئلہم معلہم قلیلا ما تذکرون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ ومالائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا واصحابکا یا حبیب اللہ مولا صلی و سلم دائما نبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیم یا اکرم الخلق مالی من الوز بھی سواکا عند حلول الحادث العممی ربی صلی و سلم دائما نبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمن والہ وعتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت وزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قساؤں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ و بارک و سلم کہ دربار گہر بار میں حدیعت رود السلام عرض کرنے کے بعد وارسان ممبر و محراب عرباب فکر و دانش نہیتی معزز محتشم حضرات و خواتین رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہم رمضان المبارک کے پرنور لمحات میں ادارہ سرات مستقیم کہ فامی دین کورس کے ساتھ میں درس میں شریک ہیں آج کا موضوع حل مشکلات اور عقیدہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہے میری دعا ہے خلق کائنات جلل جلالوہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاو و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ محض رب زلجلال کی توفیق ہے کہ ہمیں اس وقت وہ ایسے عظیم پروگرام میں شرکت کی توفیق عطا فرماتا ہے جبکہ نیند اور کام دونوں کی مسروفیات کا ہم وقت بھی ہوتا ہے لیکن دلوں کا شوق اور ذوق جو رب زلجلال کے دین کے ساتھ ہے یہ اس کا اظہار ہے کہ اتنے حضرات و خواتین کو اس پروگرام میں مسلسل شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے رب زلجلال ان اٹھے ہوئے قدموں کو جو اس کے راستے میں چل کے یہاں پہنچتے ہیں ان کے چلنے کو قبول کرے اور دلوں کی آہوں کو اور دعاوں کو اپنے دربار میں منظور فرمائے آج کا عقیدہ بھی اور یہ درس جو موضوع ہے بڑا اہم موضوع ہے حل مشکلات اور صحابہ کرام علیہ مردوان کا عقیدہ عقیدہ حصول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان کو جس دین کی تعلیم دی اس کا اظہار صحابہ کرام علیہ مردوان کی زندگی کے ہر لمحے میں ہوتا رہا یہی وہ لوگ تھے کہ جو کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کا عملی تفسیری کردار نظر آتے تھے قرآن و سنت کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف اللہ ہی معبود ہے اور وہی کائنات کا پالنہار ہے وہ قادر مطلق ہے اور وہی کائنات میں متصرف بزاد ہے اگر اس کا حکم نہ ہو تو ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا اور اگر اس کی طرف سے اذن نہ ہو تو کائنات میں ایک ذرہ بھی اپنے آپ کو برقرار نہیں رکھ سکتا خلق کائنات جلہ جلالوہو لوگوں کے احوال کو جانتا ہے ان کی دعاوں کو سنتا ہے اور دعاوں کو قبول کر کے ان کی مشکلات کو حل فرماتا ہے رب ذرہ جلال نے نیابتاً اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو اپنی قدرت کا مظہر بنایا ہوا ہے اللہ کی قدرت ان بندوں سے ظاہر ہوتی ہے وہ بندے بھی اللہ کی دیہو توفیق سے اللہ کے بندوں کے لئے مددگار بن جاتے ہیں اپنی ذاتی حیثیت میں وہ کسی کو تنکہ بھی نہیں عطا کر سکتے اور ایک پتے کو حرکت بھی نہیں دے سکتے لیکن جس حیثیت میں وہ اللہ کی خدرت کے مظہر ہوتے ہیں ان کا زور بازو اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے خالق کائنات جلل جلال ان زواد سے اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے اور بندگان ہی میں سے باز کو باز کے لئے اپنے ازن سے اور اپنی دیہو طاقت سے مددگار بنا دیتا ہے قرآن مجید برحان رشید کی سورہ نمل کی آیت نمبر باسٹھ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی امی یجیب المطر اذا دعا ہو آر ہی ہو لیسن تو ڈسٹی ٹوٹ وین ہی کالز اپن ہم امی یجیب المطر اذا دعا ہو وی یکشف السو وی یجعالکم خلفا الارت ویجعالکم خلفا الارت قلیلًا ما تذکرون ویری لیٹل یو ریفلیکٹ قرآن مجید مرحان رشید کے اس مقام پر خلق کائنات جلل جلال ہو نے استفہامیہ انداز میں اپنی توحید کے ایک منظر کو بیان کیا ہے ربیل جلال فرماتا ہے امی یجیب المتر کیا وہ جو لاچار کی آہ کو اور پکار کو سنتا ہے یا وہ لاچار کی آہ اور پکار کو سنتا ہے ازا دعا ہو جب وہ لاچار اس کو پکارتا ہے ویقشف السو اور اس سے برائی کو دور کرتا ہے وَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور زمین میں تجھے اپنی نیابت اور خلافت عطا فرماتا ہے زمین کا تم کو وارث بنا دیتا ہے آئِلَهُمَّ مَا اللَّ کیا کوئی اور بھی ہے اللہ کی سوا جو اللہ کے ساتھ یہ کام کرنے والا ہو تو جواب خود آیت کی انداز سے اخذ ہوتا ہے کہ اور کوئی ایسا نہیں صرف اللہ ہی ہے جو کہ مزتر کے حال کو سن کر اس کی مدد کرتا ہے قلیلم مَا تذکرون اللہ فرماتا ہے بہت کم تم نصیحت حاصل کرنے والے ہو اور بہت کم تم دھیان دینے والے ہو اس مقام پر خالق کائنات مسلسل مشرقین سے ہے اور مشرقین کے جو اس وقت ان کی سوچ کا میار تھا اللہ اس کو مسترد کر رہا ہے اور مومنین میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اللہ کی اس شان کا انکار کرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کے سوا بغیر اللہ کی رضا کے کسی اور کو اور اس کے بعد امن خلق السماوات سے گفتگو کو شروع کیا گیا اور اس کے بعد بھی آیت میں اللہ فرماتا تعال اللہ اما یشرکون کہ اللہ اس سے بلند و بالا ہے جو لوگ شرک کرنے والے ہیں مشرقین کو دعوت حق دی گئی اور ان کو اس بات کی طرح متوجہ کیا گیا کہ وہ رب ذل جلال کی ذات ہے کہ جو کائنات میں متصرف حقیقی ہے اور پکارنے والے کی پکار کو سنتی ہے اس کو جواب دیتی ہے اور اس کی غم کو دور کرتی ہے لہٰذا اس کی توحید کو مانتے ہوئے اس کی محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ کیونکہ وہی ذات تمہاری مشکلات کو حقیقی طور پر حل کرنے والی ہے کوئی بت یا تاغود ایسا نہیں کہ جس کو یہ صلاحیت دی گئی ہو یہ خلق کائنات جلل جلال ہو کا اپنا فضل ہے اور اسی فضل سے وہ لوگوں کی مشکلات کو دور فرماتا ہے قرآن مجید برحان رشید کے اس مقام میں رب ذو جلال نے مشرقین کے طرز فکر کو تو مسترد کر دیا کہ انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنائے ہوئے ہیں اور بت اور تاغوت ان کے سامنے ہیں جن کو مشکلات میں وہ پکارتے ہیں اور ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں خالق کائنات وہ کسی طرح بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتے وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو کہ پکار کو سنتی ہے اور تمہاری مدد کرنے والی ہے اس کے ساتھ اس کے مفہوم کو واضح کرنے کے لئے قرآن مجید برحان رشید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 کو سامنے رکھئے تاکہ پتا چلے کہ خالق کائنات جلل جلال کے اولیاء کے تبرکات یا اللہ کی مخلوق میں سے جو اللہ کے ازن سے مدد ملتی ہے ادھر متوجہ ہونا اور حقیقت میں اللہ ہی کو اپنے لئے مشکل کشا ماننا اس سے توحید کے عقیدہ میں کوئی خلل یا خرابی لازم نہیں آتی جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی پہنچے ہوئے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی اور وہ مسلسل حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق اور جدائی میں آنسو بہا رہے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے اپنے بھائیوں کو ایک سی حاض فعلقوہ علیہ وجہ ابی یعط بصیرہ سورہ یوسف کی آیت نمبر تیرانوے ہے فرمایا میری یہ قمیس لے جاؤ اور یہ میرے والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا یعط بصیرہ ان کی آنکھیں درست ہو جائیں گی اور بینائی بحال ہو جائے گی اب یہ اللہ کے پیغمبر وحدانیت ان کے لئے کوئی اجنبی سبق نہیں یہ خود لوگوں کو توحید کے جام پلانے کے لئے دنیا میں تشریف فرما تھے اور خود انہوں نے مشرقین کے شرق کو توڑ کر انہیں توحید کا علمبردار بنایا اب ایک مشکل کے وقت میں کہ جب ان کے ابباجی کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا سو فیصد سے بھی زائد یقین ہے اللہ کی توحید پر اور اس کی طرف سے مشکل کشائی پر لیکن اس کے ساتھ اپنی کمیس کو روانہ کرتے ہوئے وہ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ اللہ ہی کی دیہو توفیق اور برکت جب اللہ کی مخلوق میں شامل ہوتی ہے اس وقت اللہ کو متصرف بزاد سمجھتے ہوئے ایسی چیز کو درمیان میں رکھنا اس عقیدہ توحید میں کوئی فرق نہیں پڑھتا اب بظاہر کمیس کو آنکھوں پہ رکھا جا رہا ہے اور کمیس جب آنکھوں پہ گئی تو آنکھوں میں چمک آگئی اور اجالے آگئے تو اس میں شرک نہیں تھا اس واسطے کہ حقیقت میں ان کا خیال اور ان کا عقیدہ صرف اللہ کی ذات پر تھا کہ وہ ہی اللہ بیماری کو دور کرنے والا ہے اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ اگر اپنے پیغمبر کی برکت سے ایک کمیز کو نوازتا ہے تو اس کمیز کا فیض یہ غیر اللہ کا فیض نہیں ہوگا غیر اللہ میں تو فیض ہوتا ہی نہیں اس میں جو برکات آئی ہیں اللہ کی ازن سے آئی ہیں اور اللہ کی توفیق کا وہاں پر اظہار ہو رہا ہے اور اللہ کی قدرت وہاں پر ظاہر ہو رہی ہے تو نہ تو کمیز بھیجنے والوں کا عقیدہ مازلہ شرکیہ تھا اور نہ ہی لے جانے والوں کا عقیدہ شرکیہ تھا اور نہ ہی آنکھوں پر سجانے والے اللہ کے پیغمبر کا عقیدہ شرکیہ تھا سارے توحید کے علمبردار تھے اور توحید کے پرستار تھے اور ساتھ ایک چیز کو اس کو مفید سمجھتے ہوئے استعمال بھی کیا جا رہا تھا تو یہ قرآن مجید نے فرق واضح کر دیا کہ بد اور تاغوت کا کسی لحاظ سے بھی اس کی عطا یا اس کی مدد کا اسلام میں تصوری پیدا نہیں ہو سکتا چونکہ جب بھی اللہ کے سوا کسی کو معبود بنا لیا جائے گا تو اسی سے ہی شرک کی مہر اس بندے پہ لگ جائے گی اور اس کو مشرق قرار دیا جائے گا لیکن اللہ کی مدد کا مذر سمجھنا اللہ کی مخلوق کے کسی چیز کو اور اس انداز میں کہ وہ مدد اللہ کی ازن سے ہے اور اللہ کی توفیق سے ہے اور خدا نہ چاہے تو پھر اس سے ذرہ بھر بھی فائدہ نہیں ہو سکتا اور اللہ کے ازن سے اللہ جو چاہے اس چیز سے فائدہ دلوا سکتا ہے یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن مجید نے بطور انفرادیت کے اس امت کو عطا فرما یا کہ بدھوں کی طرف متوجہ ہونے والی ظاہر اسباب کے لحاظ متوجہ ہونا اور حقیقت میں توجہ رب کی ذات کی طرف اکھنا یہ اور معاملہ ہے اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ قرآن و سنت نے جس کو تفصیل سے بیان کیا ہے اس مقام پر ابتدا میں ایعا کا نعبد و ایعا کا نستعین کی تفصیل کا ایک پہلو ارز کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں برسغیر پاک ہند کی عظیم شخصیت جن کے خاندان اور خانوادہ پر بہت سی مسلکی جوادوں نے اتفاق کیا ہے وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محددس دہلوی رحمہ اللہ تعالی جو خاندان حضرت شاہ ولی اللہ کے چشم چراغ ہیں انہوں نے اپنی تفسیر عزیزی کے سورہ فاتحہ کے مقام پر جلد نمبر ایک صفہ نمبر آٹھ پر اس مسئلہ استعانت اور حل مشکلات پر تفصیلاً بحث کی ایہا کا نعبود و ایہا کا نستعین کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے یہ لکھا اللہ کی مخلوق میں سے کوئی ایسا مددگار مان لیا جائے جس کو اللہ کی دیہی طاقت کا محتاج سمجھا جائے اور اللہ کے اذن کا محتاج سمجھا جائے اس سے مدد مانگنا اور اس کا مدد کرنا یہ دونوں باتیں ایہا کا نعبود و ایہا کا نستعین کے منافی نہیں یہاں اس مدد کی نفی کی جا رہی ہے جو اللہ کے سوا کسی کو معبود بنا کے مدد مانگی جائے یا کسی کو اللہ کے سوا مستقل بزاد سمجھ کے وہ اللہ کی قدرت کا اور طاقت کا بھی محتاج نہیں ہے ایسی مدد کی نفی کی جا رہی ہے کہ توحیل پرست اپنے عقیدے کا مدد چاہتا ہوں عبادت میں دو قسمیں نہیں عبادت مجازی ہوتی ہی نہیں لیکن مدد حقیقت اور مجاز میں تقسیم ہوتی ہے اییا کانعبد میں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و اییا کانستائین اور تجھ ہی سے حقیقی مدد چاہتے ہیں اس واسطے کے درجلوں احادیث ہیں کی گئی ہے اور اس عقیدے کو صحابہ کرام علیہ مردوان نے عملا اپنی زندگی میں ثابت کیا ہے تو فارسی کے اندر تفسیر عزیزی میں یہ الفاظ ہیں درینجہ بایت فہمید کہ از غیر بوجہ کہ اعتماد برآن غیر باشد و اورا مظہر اون الہی نداند حرام ایہا کا نعبد و ایہا کا نستائین کی تفسیر میں کہتے ہیں درینجہ بایت فہمید اس جگہ سمجھ لینا چاہیے کہ استیانت از غیر کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا بوجہ اس طرح کہ اعتماد برآن غیر باشد کہ اس غیر پر ہی اعتماد ہو و اورا مظر اون الہی نداند اور اس غیر کو اللہ کی مدد کا مظر نہ جانے اسے مستقل بزار سمجھے کہ یہ اپنے پاس سے کر رہا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر کر رہا ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو حضرت شعبدالعزیز رحمت اللہ نے کہ حرام اس طرح کی مدد غیر سے مانگنا یہ حرام ہے کہ اگر اس غیر کو اس نے اللہ کی مدد کا مظر نہیں جانا اور اسی پر اعتماد ہے کہ اللہ کے سوا یہی سب کچھ کر سکتا ہے اور یہ مستقل بزار ہے اگر کسی نے اللہ کے سوا کسی بڑی سی بڑی شخصیت سے یا مخلوق کے کسی فرد سے ایسی استیانت چاہی تو اس کو انہوں نے التفات محض بجانب حق است کہ کوئی شخص مدد تو مانگتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مدد مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کے اولیاء رحمہ اللہ سے اور ان کو اللہ کی مدد کا مذر جانتا ہے اور اس وقت بھی توجہ اس کی اللہ کی ذات کی طرف برقرار ہے اسی کو کائنات کا متصرف بزاد سمجھتا ہے اور اسی کو ایک قادر متلق سمجھتا ہے اور یہ درمیان میں جو ذات ہے اس کو اس شخص نے اللہ کی مدد کا مذر مانا ہوا ہے کہ مدد اللہ ہی کی ہے اور اس جگہ سے اس مدد کا ظہور ہو رہا ہے تو حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں بغیر استیانت نمائد یہ عقیدہ رکھتے ہوئے غیر سے اللہ کے غیر سے استیانت چاہتا ہے دور از عرفان خہد بود یہ بات معرفت سے دور نہیں ہے وَدَرْشَرْعَ نیز جائز اور شریعت میں بھی جائز ہے وَأَنْبِيَاء وَأَوْلِيَاء اِن نوئے استیانت بغیر کردہ اند اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء علیہ الرحمہ اس قسم کی استیانت غیر سے کرتے ہیں اور بغیر کردہ اند کسی کے چہنے پر ان کی مدد بھی کرتے ہیں وَأَدَرْحَقِيكَتْ اِن نوئے استیانت بغیر نیز بلکہ استیانت بحضرت حق حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں اس عقیدے کی بنیاد پر اللہ کی مخلوق کے کسی فرد سے مدد چہنا یا مخلوق کے کسی فرد کا کسی کی مدد کرنا کہ متصرف بزاد تو صرف اللہ کی ذات ہے اور یہ ولی یا نبی اس کی مدد کا مذر ہے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے ایسے عقیدے سے ان سے مدد چاہنا یہ کہتے ہیں حقیقت میں یہ اللہ ہی کی مدد ہے اس کو غیر کی مدد شمار نہیں کرنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے انیس پارے میں جہاں حضرت سلمان علیہ السلام نے بڑی دور سے جو دو مہینے کی مسافت تھی تخت منگوایا اور آیا آنکھ جھپکنے سے پہلے تو جب پہنچا تو انہوں نے کہ حضا من فضل ربی یہ طاقت اصل میں اللہ ہی کی ہے کہ اگرچہ لانے والا تو میرا ایک غلام ہے مساحب ہے لیکن طاقت اللہ ہی کی ہے اور ایسے ہی بدر کے میدان میں مدد فرشتے کر رہے تھے لیکن اللہ نے فرمایا وَمَن نَسْرُ اِلَّا مِن اِن دِلَّا اگرچہ تلوارِ انہوں نے چلائی اور میرے صحابہ کے ساتھ میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ کھڑے یہ ہوئے اور یہ مدد کرتے رہے لیکن چونکہ یہ میری مدد کا مذر تھے تو ان کی مدد کو غیر خدا کی مدد نہ کہو فَمَن نَسْرُ اِلَّا مِن اِن دِلَّا یہ مدد اللہ ہی کی ہے تو اس بنیاد پر حضرت عبدالعزیز محدد سدیلوی رحمت اللہ علیہ نے ایہا کانستائین کے اندر اس بات کو واضح لکھ دیا کہ غیر کی طرف انسان جب اللہ کے کسی ولی یا نبی سے مدد چاہتا ہے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اصل میں مددگار اللہ ہی ہے اور یہ اپنی طرف سے مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتے اور پتہ بھی نہیں ہلا سکتے لیکن اللہ کی دیوی مدد کا مذر جب بنتے ہیں تو یہ اللہ کی ازن سے سب کچھ کر لیتے ہیں اس بنیاد پر ان سے مدد مانگنا اور ان کا مدد کرنا یہ دونوں شریعت متحرہ کے این مطابق ہیں اور اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی یا عقیدے میں خلل واقع نہیں ہوتا یہ بنیادی تنہید تھی اب اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے حل مشکلات کے لحاظ سے کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکھے دین پر عمل کیا اور اپنی مختلف حاجات کے وقت اپنے آپ کو کیسے بلواسطہ اللہ کے دربار کی طرف متوجہ کیا بخاری شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طرز عمل موجود ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر آٹھ سو چوالیس پر یہ حضی شریف ہے حضرت عطاب بن عبی ربا جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں وہ کہتے کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں مطلب یہ تھا کہ جنتی عورت سے متعلی نہ کروں تو کہتے ہیں قل تو بلا میں نے کہا کیوں نہیں اگر حقیقی طور پر یعنی تیہ شدہ جنتی خاتون کا پتا چلے تو علم میں اضافہ ہوگا اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے اس کی کہ باقی لوگوں کی جنتوں کے فیصلے بعد میں ہوں گے اور یہ فیصلہ تمہیں بھی معلوم ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں یہ سیاہ رنگ کی خاتون یہ یقینا جنتی خاتون ہے پوچھا گیا دلیل کیا ہے جنت چھپی ہوئی ہے اس کے فیصلے پوشیدہ ہے ابھی حشر بپا ہوگا پھر نام عامال کھلیں گے دفتر عامال کے سامنے ہوں گے پھر اللہ کے دربار میں فیصلے ہوں گے تو آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ یہ یقینا جنتی خاتون ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی جو رسول اکرم صلی اللہ سلم کے چچہ زاد بھائی بھی ہیں اور مفسر بارگاہ رسول اللہ سلام بھی ہیں انہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا کہنے لگے اتت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہوتے ہوئے یہ خاتون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تھی انہوں نے آکے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے وہ اتقشف اور بے پردہ ہو جاتی ہوں اللہ سے دعا کرو کہ میرا یہ دورہ ٹھیک ہو جائے اور میرا مرض دور ہو جائے اب یہ صحابیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا کے لئے پہنچی حالانکہ اللہ تو ہر جگہ سے سنتا ہے تو براہراست وہاں بھی مانتی تو ہو سکتا تھا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے دربار میں جو مرتبہ اور مقام ہے اس واسطے آپ کی سفارس کو اس نے لازمی سمجھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ جھڑکی نہیں دی کہ میری صحابیہ میں نے تو کلمہ پڑھانا ہے نماز کا مسئلہ تمہیں بتانا ہے یہ مرگی کے دورے تمہارے رب نے درست کرنے ہے اور تم جہاں بیٹھو وہاں سے تم پکارو اور اللہ ایسا فرما دے گا یہ کہا جا سکتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے کہنے پر اسے کوئی جھڑکی نہیں دی اور نہ ہی اس کے سوال کو مسترد کیا بلکہ کمال رحمت کی اظہار پر وہ ایک چیز معیجن مانگنے آئی تھی میرے نبی فرمانے لگے ہم دو میں سے جو چاہو وہ دلوا دیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ان شئتے سبرتے ولکل جنہ اگر سبر کا سکتی ہو اس بیماری پر تو سبر کرو ولکل جنہ تمہاری جنت کا فیصلہ آج کر دیا جاتا ہے ابھی تم جنتی قرار پاؤگی ولکل جنہ الجنہ ثابتت اللک یہ مطلب ہے کہ ابھی جنت تمہیں تمہارے نام لگا دی جائے گی تمہیں جنتی قرار دے دیا جائے گا وَإِن شَيْتِ دَعُوتُ اللَّهَ اَيُّ عَافِيَ كَ اور اگر ابھی جنت نہیں لینا چاہتی تو میں دعا کرتا ہوں اللہ بیماری دور کر دے گا رہے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں وہ صرف اپنی مرض کے لحاظ سے آئی تھی میرے محبوب علیہ السلام نے فرما یہ معمولی سی بات ہے چاہو تو جنت آج اتا کر دیتا ہوں اور اس کے بارے میں تمہارا فیصلہ ہتمی ہو جائے گا قربان جاؤں اس صنف نازق پہ حالانکہ بیماری کا مسئلہ کچھ قدر بندے کے جگر کو پگھلا دیتا ہے وہ کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبرو بیماری چلو چند گھڑیاں ہے چند سال ہے کوئی بات نہیں میں سبر کرتی ہوں آپ مجھے جنت عطا فرما دیں اسبرو میں سبر کرتی ہوں سبر کرنے کا مطلب یہ تھا فرمانی لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبر کرتی ہوں جنت مجھے دے دو جب جنت کا فیصل ہو گیا تو کہنے لگی بھی تو میں نے منظور کر لی لیکن یہ تو نہ ہونے پائے کہ جب میں مرگی کے دورے سے گیروں تو میرا کہیں سطر درست نہ رہے بے پردہ ہو جاؤں یہ مجھے برداشت نہیں ہے فدالہ تو نبی علیہ السلام سلام نے فرما ٹھیک ہے اگرچہ پہلے تم نے خود ایک چیز اپنی اختیار سے لی تھی اور اب تجھے مزید یہ چانس نہیں دینا چاہیے تھا کہ تم کچھ اور بھی مانگو اس واسطے کہ تم نے جنت لی لی لیکن تم اگر کہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں مطلب یہ نباس رضی اللہ عنہ نے دیکھی تو عقیدہ کیا بنا لیا کہ تابعین کو کہہ رہے ہیں کہ جس نے یقیناً جنتی خاتون دیکھنی ہو یہ عورت ہے جو کہ جنتی ہے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا سرکار کا دینا اور سرکار کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اپنی مشکل کو حل کروانا جائز نہ سمجھتے ہوتے تو ان باتوں میں سے کوئی بات بھی سامنے نہ آتی اور پھر بالخصوص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بطور عقیدہ یہ بیان کرنا یہ آج ہر بندے کے لئے بڑا لازم ہے آج اس وقت ہم ایسی حدیث بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو آپ نے کہہ دیا تھا ٹھیک ہے پتہ نہیں آگے جا کے ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں اللہ پتہ نہیں کیا فیصلہ کرے گا لیکن ابن عباس صحابی جو ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کہہ لگے میں یقین سے کہتا ہوں جو نبی علیہ السلام نے فرما دیا اب اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی جس نے یقیناً جنتی خاتون کو جاننا ہے تو یہ ہے کہ جن کی مشکل میرے محبوب علیہ السلام کے دربار میں حل ہوئی تھی یہ چھوٹی مشکل حل کروانے گئی تھی نبی علیہ السلام نے بڑی مشکل حل فرما دی اور ان کو جنت دے دی اور صحابی نے اس پر اپنا پکا یقین لکھ لیا ہے اور ایک فیصد بھی شک باقی نہیں رہا کہنے لگے یہ وہ ہیں کہ جن کا فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام کے دربار میں ہو چکا ہے اور ان کو یقینی طور پر جنتی قرار دیا جا چکا ہے دوسرے نمبر پر جام ترمزی میں بھی ہے اور مشکا صریف میں ترمزی نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ راوی ہے اِن رجل دریر البسر اطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نابینہ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے فقال ادع اللہ ای یعافین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرو کہ وہ مجھے آفیت عطا فرما دے اب دیکھو یہ ایمان کے اولین مخاطب لوگ ہیں جن کو توحید کے اسرار اور اموز کا اچھی طرح پتہ ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہونا ان سے جا کے حاجت کا ذکر کرنا اور ان کو درمیان میں وسیلہ بنانا اور ان سے اللہ کے دربار میں سفارش کروانا یہ ماز اللہ بت کی طرف جانے کے مترادف نہیں ہے یہ اللہ کے غیر اس کے دشمن کی طرف جانے کے مترادف نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو کوئی صحابی بھی یہ نام نہ کرتے اور جو آتا نبی علیہ السلام جھڑکی دے کے پیچھ ہٹاتے کہ مجھ سے صرف تم نے نماز روزے کا مسئلہ پوچھنا ہے یہ میری حیثیت ہی نہیں کہ تم تمہاری بیماریوں کے بارے میں میں اللہ سے درخواست کرتا رہوں اور ان کی صفا کا میں بندوبست کرتا رہوں اللہ جانتا ہے تم اس کو پکارو وہ صحیح کر دے گا رسول اکرم صلی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم نے یہاں بھی دام رحمت کھول دیا ان شئت دوت و ان شئت سبر مرضی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں مرضی ہے تو تم صبر کرو فہوا خیر اللہ کا اس دعا کے نتیجے میں جو تمہیں آنکھیں ملیں گی اس کے مقابلے میں صبر تمہارے لئے اچھا رہے گا ایک ہے آنکھوں کا مل جانا ایک ہے نابین ہونے کے باوجود سبر کرنا سبر کرو گے تو جنت ملے گی اور ایسے معاملے میں چاہتے ہوتے میں دعا کر دیتا ہوں اور یہ جنت کا مطلب تھا اسی وقت فیصلہ ورنہ صحابہ تو جنتی جنتی ہے اور ان کی علاوہ سینکڑوں صحابہ کے بارے میں احادیث آ چکی ہیں اور ویسے ہی اللہ انہ حسنہ کا ان کا وعدہ کیا ہوا ہے تو یہ مطلب تھا اس وقت جنت کا فیصلہ کروانے چاہتے ہو یا آنکھیں لینا چاہتے ہو جو چاہو ہم اس کے لئے تیار ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے جس وقت یہ ارشاد فرمایا تو وہ شخص کہنے لگے اپنا اپنا شوق ہے اور اپنی اپنی طبیعت اور چاہت ہے وہاں وہ خاتون آئی تھیں تو ان کو جب اختیار دیا گیا تھا تو انہوں نے کیا چاہت اظہار کی کہنے لگیں بیماری پر تو صبر کر لیتی ہوں جنت دے دو یہ صحابی جو ہے نبی یہ کہنے لگے فد ہو آپ میری آنکھوں کا بندوبست کر دیں اللہ سے دعا کریں جنت تو آپ کے صدقے مل ہی جائے گی فد ہو آپ دعا کر دیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں دعا ایسی کرتا ہوں کہ قیامت تک کے لوگوں کو وہ طریقہ ملے گا کہ جو میرے پاس نہیں پہنچ سکے گا یہاں جہاں بیٹھا ہوا دعا مانگے گا اللہ اس کی مشکل کو حل فرما دے گا فَآمَرَهُ اَنْ يَتَوَدَّ حکم دیا کہ وضو کرلو فَيُحْسِنِ الْوضو اچھی طرح وضو کرو اس سخص کے لئے یہ کہا اور پھر يَدُو بِحَازَت دعا یہ دعا مانگو اور دعا کے الفاظ سے یہ پتا چلتا ہے وہ غیب میں علیدہ جگہ پہ وضو کر کے انہوں نے جا کے یہ دعا مانگی اللہم اِنِّي اسْأَلُكَ اے اللہ میں تُو اس سے سوال کرتا ہوں وَا تَوَجَّعُ الْئِكَ اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں کیسے بِن نبی کا محمد نبی رحمت میں اکیلا نہیں میں تیرے نبی علیہ السلام کو ساتھ لے کے سوال کرتا ہوں میں تیری طرف متوجہ ہوں تیرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ اگرچہ سرکار علیہ دا بیٹھے ہیں مگر رحمت سرکار کی امتی کے ساتھ ہے فرمایا اتوجہ علیہ کا بِن نبی کا تیری طرف متوجہ ہوں مگر وہاں آکے جہاں دربار رسالت ہے بِن نبی کا محمد نبی رحمت جن کو تُو نے نبی رحمت بنایا ہے ہر عدا جن کی رحمت ہے میں ان کے وسیلے سے تُو سے دعا مانگ رہا ہوں اب اس کا ترجمہ اور کیا ہوگا جب بار بار وہ کہتے ہیں اتوجہ علی کا بِن نبی یہ با ساتھ کے معنی میں ہے با وسیلے کے لئے ہے سہارے کے لئے ہے صدقے کے لئے ہے کہ میں تمہارے نبی علیہ السلام کے صدقے ان کے سہارے ان کے وسیلے میں یہ دعا مانگ رہا ہوں ان کو ساتھ لے کر میں یہ دعا مانگ رہا ہوں باز میں پکارا نبی علیہ السلام کو جا رہا ہے اس واسطے کہ یہ تاہوت یبت والا معاملہ نہیں ان کی جو اللہ کے دربار میں عزت اور ویلیو ہے اسی کا سہارا تو دعا کو میسر ہے اور دعا کی قبولیت ملے گی انی توجہ تو بیکا جام ترمزی کے موجودہ نسخوں میں بیکا ہے کاف سے بھی السلام علیکہ یا رسول اللہ وہی کاف زمین خطاب اب صحاب بھی علیدہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں اور وہاں بھی محبوب علیہ السلام کو اپنے پاس موجود سمجھ رہے ہیں اور کہتا توجہ تو بیکا کہ میں تمہیں لے کے اللہ کے دربار میں علیہ ربی اپنے رب کی طرح متوجہ ہوں کیوں لے یقضا لی فی حاجت حاضحی تاکہ میری یہ حاجت پوری کر دی جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حل مشکلات میں باقاعدہ آپ کو سب سے بڑا وسیلہ تسلیم کیا گیا اور صحابی یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ فشف ہو یہ وہ صحابی ہیں دعا مانگتے ہیں تبرانی میں ہے تھوڑی دیر کے بعد جب مجلس میں داخل ہوئے صحابہ کہتے ہیں ہم وہیں بیٹھے تھے وہ آگیا تو آنکھیں روشن ہو چکی تھیں تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو اللہ ہی کے دربار کا نمائندہ سمجھا گیا ہے صحابہ نے حاجات کے لیے یہاں کا روح کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو طریقہ بتا دیا یہی حدیث بعد میں بھی صحابہ اپنی اپنی حاجات ایک شخص کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے اسے کام تھا وہ نہیں ہوتا تھا یہی عثمان بن حنیف اسے کہنے لگے میں تجھ نسخہ بتاتا ہوں چلو وضو کرو اور یہ نفل پڑھ کے یہ دعا مانگو تمہارا کام ہو جائے گا اگرچہ محبوب علیہ السلام کا وسال ہو چکا تھا کنی نفذوں کے ساتھ دعا مانگی توجہ تو بیکا اے روزہ پاک کی مقیم میں تجھے ساتھ لے کے دعا کر رہا ہوں تو جس وقت دعا کی اگلے لمحے میں مشکل کو حل کر دیا گیا تھا تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر بھی ایسا موجود رہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تصریف لے گئے اور آج بھی جس حیات میں موجود ہیں حیات حصی حقیقی میں اس کے لحاظ سے آج بھی محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس عقیدے کی بنیاد بر جس کا تمہید میں میں ذکر کر چکا ہوں جس وقت حاجات پیش کی جاتی ہے اللہ نے آپ کو ایسا اختیار دے رکھا ہے کہ اللہ کے فضل اور توفیق سے وہ حاجات پوری ہوتی ہے اور مشکلات کا حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس سلسلہ میں بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث شریف بلکہ اس سے پہلے بخاری شریف جلد نمبر دو صفحہ نمبر آٹ سو پچھتر پر یہ حدیث شریف ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا تو اتنا واضح عقیدہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ سلم کے بدن سے جس چیز کو نسبت حاصل ہو گئی اس چیز کو بھی انہوں نے اپنے لئے مشکل کشا سمجھ لیا اللہ کے ازن سے اسے بھی حاجت روام آنا تو جن کے علیدہ عقیدہ اور پھر کمیس کے لحاظ سے علیدہ عقیدہ پہلے موے مبارک کے لحاظ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ سلم کے بدن پر داڑی مبارک میں سر مبارک میں بال ہوگا اس کو کیا حیثیت مل گئی اس مقام پر حضرت امی صلی اللہ رضی اللہ عنہ جو امہات المومنین میں سب سے آخر میں جن کا وصال ہوا نبی کی زوجہ محترمہ ہے ان کے پاس چاندی کی ڈبیہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ مبارک تھے جو انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے اور یہ عمل بھی ان کا اپنے بیٹوں کے لئے امت مسلمہ کے سپوتوں کے چاندی کی ڈبیوں میں سنبھال کے رکھا جاتا ہے حضرت عثمان بن عبداللہ بن محب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے میرے گھر والوں نے پانی کا ایک پیالہ دے کر حضرت ام سلم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا کیوں کہتے ہیں ہمارے ہاں سب صحابہ تعبیر میں یہ دستور تھا جس شخص کو نظر لگ جاتی تھی یا کوئی بیماری وہ پانی کا پیالہ لے کر ام الممنین کے پاس چلا جاتا تھا کان ازا ماضی اور استمرار پر اس کے دلالت ہے کان ازا اصحابہ جب کسی کو نظر لگتی تھی یہ بھی مشکل ہے اور شیعون کوئی مرد رکھ جاتا تھا یہ بھی مشکلات ہے صحابہ کی تو کیا کرتے تھے وہ پانی کا پیالہ لے کر ام الممنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو مومنوں کی ماں ہیں ان کے پاس چلے جاتے تھے اب ان کے پاس جا کے اپنی بیماری کا ذکر کرتے دیکھو کتنا جہاں بیٹھے ہو بیماری لگ گئے یا تو اللہ کو پکار بیماری دور ہو جائے کیا پڑا ہے ان پیالوں میں میرے پاس کیوں آتے ہو ہرگز کسی کو جھڑکی نہیں دی سب کو یہ عقیدہ واضح کیا ہے اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے مگر نبی علیہ السلام کے نکالے ہے اور ان کو پیالے میں ڈالا اور خد خدت ہو پیالے کو ہر کب دی ہے اور یہ پانی پیالے سے جب موہ مبارک کو نکال لیا گیا یہ پانی بیمار نے پیا اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی اب یہ کوئی تواہم پرست لوگ نہیں یہ حق پرست لوگ ہیں صحابہ کرام علیہ ردوان تابعین اور بالخصوص حضرت علیہ سلمہ رضی اللہ عنہ جو خود یہ اپنی نگرانی میں سب کچھ کروا رہی ہیں وہ خود سب سے بڑی ذمہ دار ہیں انہوں نے امت مسلمہ کو یہ عقیدہ دیا کہ بط اور تاہود کا معاملہ اور ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ سلام کا معاملہ اور ہے ان کے موے مبارک کے لئے سفر کرنا پانی بھر کے پیالے لانا پانی میں موے مبارک ڈالنا اور پھر نیت شفا سے پینا کہ یہ پانی پییں گے تو بیماری دور ہو جائے گی یہ وہ دین ہے جو رسول اکرم نے خود اپنے صحابہ کرام کو عطا فرما رکھا ہے دوسرے مقام پر مسلم جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو نوے پر یہ حدیث صریف ہے حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی انہا ان کے پاس ایک جبہ تھا کہتی حاضی جبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جبہ عام نہیں یہ میرے محبوب علیہ سلام کا جبہ ہے یہ میری ہمشیرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس تھا جب ان کا وصال ہو گیا تو یہ جبہ میں نے رکھ لیا اسے کبھی ہمارے محبوب علیہ سلام پینا کرتی تھے اب اس کی صورتحال کیا ہے فَنَحْنُ نَغْسِلُوهَ لِلْمَرْضَ نَسْتَشْفِي بِهَا ہم صحابہ جب مشکل میں پھنستے ہیں بیماری کڑی آ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں نَحْنُ نَغْسِلُوهَ ہم اس جبے کو دھوتے ہیں لِلْمَرْضَ مریضوں کے لیے نَسْتَشْفِي بِهَا اس کا پانی پیتے ہیں شفا مل جاتی ہے اب یہ صحابہ کرام الردوان کا عقیدہ ہے حل مشکلات میں نبی کی طرف متوجہ ہوئے اور شرک نہیں بنا اور یہ توجہ غیر کی طرف قرار نہیں پائی اس واشتے جبے میں جو فیض ہے وہ بدن نبوی کا ہے اور بدن نبوی میں جو کمال ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اس واشتے یہاں ماں بغیر ان کو اللہ تعالی کی مدد کا مذہر سمجھتے ہوئے سرکار کا بدن تو بدن رہا کپڑے کو جب اللہ کی مدد کا مذہر سمجھ لیا تو اس سے مدد مانگنا یہ آج کے مسلمان کا عقیدہ نہیں یہ صفہ والے مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ انہوں نے ایک دو بار نہیں اگر ایک بار ہوتا تو ہمارا عقیدہ پھر بھی ثابت تھا وہ اسما کہتی غسل نہ ہم نے دویا پانی نکلا ایک بندہ بڑا بیمار تھا وہ صحیح ہو گیا پھر بھی ہمارا عقیدہ ثابت تھا لیکن وہ کہتی ہے نغ نغ ایک تو میرا کام نہیں ہم سارے نغ سلوہ بار بار اس کو دھوتی ہیں اور ہر بار شفا ملتی ہے کتنا بڑا زخیرہ ہے شفا کا اس میں اور یاد رکھیں اسما بنت عبیب رضی اللہ تعالی انہا تیہتر ہجری میں ان کا وسال ہوا رسول اکرم صلی اللہ کے وسال کے بعد نصف سردی سے زائد وقت گزر چکا تھا مگر پھر بھی وہ برکت باسی نہیں ہوئی اور نوری پیکر سے اس کپڑے کو جو فیض ملا تھا پھر بھی ختم نہیں ہوا کہتے ہیں بار بار دھوتے ہیں اور ہر بار اس کپڑے کی برکت سے جب کپڑے کو پانی لگتا ہے نصف دیکھو کپڑا بدن نوی کو لگا اور پانی کپڑے کو لگا اور وہ پانی صحابی پی رہے ہیں بیدتی نہیں صحابی تواہم پرست نہیں توہید پرست صحابہ کرام علیہ مردوان اس نیت سے نستش فی بہا باب استفعال ہے شفا پر سین طلب کا آیا ہوا ہے نستش فی بہا ہم اس جبے سے شفا چاہتے ہیں جبے کے صد کے شفا چاہتے ہیں اب سارے اس جبے کا پانی پی پی پھر بھی توہید پرست ہیں اس واسطے کہ وہ سمجھتے ہیں جببہ خود کچھ نہیں کر سکتا تھا یہ اللہ کا دیا ہوا فیض ہے جو بدن نوی میں آگیا ہے اور بدن نوی سے اس جبے کو بھی حصہ مل گیا ہے اب اس کو جو پانی لگتا ہے وہ پانی اللہ کے ازن سے مشکل کشائی بھی کرتا ہے حاج دروائی بھی کرتا ہے پھر دیکھئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک باپردہ خاتون آگئی انہوں نے میرے محبوب علیہ وسلم کو چادر کا تحفہ پیش کیا محبوب علیہ وسلم نے اوڑ لیا حضرت سال بن سعد راوی ہیں بخاری شریف جلد نمبر دو صفحہ نمبر آٹھ سو پین سٹھ پر یہ حدیث ہے اس کے علاوہ بھی دو تین مقام پر موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ مانگنی نہیں چاہیے تھی کیونکہ یہ دربار ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے مانگتا خالی جائے یہ تو ہوئی نہیں سکتا تھا کہ تم مانگتے اور سرکار نہ دیتے تم مانگنے سے اجتناب کرنا چاہیے تھا اب جب یہ تنقید ہوئی تو وہ صحابی جواب دیتے ہیں ان کا جواب سنو اور یہ عقیدہ جو آج بھی ہمارے سینوں میں موجود ہے اس کی لذت محسوس کرو کہ اللہ نے ہمیں آج بھی ان صفہ والے صحابہ کا عقید آتا فرمایا ہے کہنے لگے بخاری شیف واللہ ما سألتها اللہ لتکون کفنی یوم اموتو کہنے لگے خدا کی قسم میرے بھائیو میں نے کوئی گرمی سے بچنے کے لئے نہیں میں نے تو نارے جہنم سے بچنے کے لئے یہ چادر مانگی ہے ما سالتها میں نے نہیں مانگی اللہ لتکون مگر اس لئے لتکون کفنی کہ یہ میرا کفن ہو یوم اموتو جب میں فوت ہو جاؤں گا اس دنیا سے جاؤں گا مجھے اس کا کفن پہنانا اب کہاں یہ سوچ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بندہ یہ دریدہ دہن بولتا رہے کہ وہ ماذا اللہ ایک پوسک مین کی طرح آئے تھے چلے گئے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے اور کہاں صحابی کا یہ عقیدہ کہ کپڑا جو ان کے بدن سے لگا ہے وہ بھی کبر میں فائدہ دے گا اس کو میرا کفن بنانا میں نے کفن بنانے کے لئے یہ لے لیا ہے تا کہ وہ کبر کی جگہ جہاں بھائی بھی مدد نہیں کر سکتا بیٹا بھی نہیں جا سکتا جگری دوست بھی دیوار سے پیچھے جاتا ہے اس جگہ یہ چادر میرے ساتھ ہوگی میری منزلیں آسان ہو جائیں گی سب صحابہ نے مان لیا بخاری شریف میں فکانت کفن ہو جب وہ فوت ہوئے تو اسی کا کفن پہنایا گیا اور اس عقیدے کو صحابہ نے پوری طرح واضح کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے دس سال نہیں دس گھنٹے نہیں دس ہفتے نہیں ایک منٹ کے لیے جو چادر لگی ہے اس کو بھی اتنا فیض مل جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے قبر روسل ہو جاتی ہے لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہ مردوان کا محبوب علیہ میں قبیر تبرانی کی چوتھی جلد میں صفحہ نمبر اکسو چار پر یہ حدیث صریف ہے کہ جنگ شرموک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ٹوپی گم ہو گئی آپ نے بار بار ٹوپی کی تلاش کے لیے لوگوں کو کہا جب وہ ٹوپی ملی اذن ہے یا قلن سوا خلقہ دیکھا گیا تو ٹوپی پرانی سی تھی اب پرانی سی ٹوپی جہا ہے جس وقت سب نے تاجب کیا کہ اس کے بغیر تم جنگ پہ نہیں جا رہے تھے اے اللہ کی تلوار کیا معاملہ تھا اتنی تاخیر ہو گئی جرموک میں دشمن سامنے اکڑ رہا ہے اور آپ ٹوپی کی تلاش میں تھے یہ کوئی اتنی قیمتی ٹوپی نہیں تھی یا نہ کوئی لوہے کا خوض تھا جو تلوار کی حملے سے بچا سکتا ہو تو اس کی تلاش کیوں تھی تو دیکھو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے اے اتمر رسول اللہ سل اللہ علیہ سلم لوگو اس ٹوپی کے کپڑے کو نہ دیکھو اس کی نسبت کو دیکھو تم ظاہر دیکھتے ہو تمہیں کیا خبر اس میں کیا خزانہ موجود ہے نبی علیہ السلام نے عمرہ کیا فحالا کا رأسہ سر کا حلق کیا فابتدر ناس جوان بشاری دائیں بائیں کے جو بال تھے وہ لوگوں نے جلدی سے لے لیے فسبتہ بہی الہ ناس یہ پیشانی والے بال جو تھے یہ میں نے لے لیے وہ بال اس ٹوپی میں میں نے سلائی کرائے ہوئے ہیں ٹوپی کی اندر وہ بال موجود ہیں اب اگلا جملہ دیکھو جنگ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہنے لگے لم جاتی ہے صحابی حل مشکلات کے لحاظ سے کتنا واضح عقیدہ لم اور اللہ کے ساتھ حصر کیا یعنی اگر آئے تک میں ساٹھ جنگوں میں یہ ٹوپی پہن کے گیا ہوں ان میں سے ساٹھ کے اندر ہی کامیاب نکلا ہوں اور یہ ان کا عقیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے ٹوپی مجھ پہ تاجب نہ کرو اصل میں یہ ٹوپی نہیں یہ فتح کی سند ہے اور مندد کا سرٹیفیکیٹ ہے کہ موہ مبارک جو ہے ان کی وجہ سے جس میدان میں اترتا ہوں میری مدد ہوتی ہے اب بتاؤ جس خالد بن ولید کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اکرم سلم کے موہ مبارک کے بارے میں اتنا بڑا عقیدہ ہے سرکار کی ذات کے بارے میں کتنا بڑا عقیدہ موجود ہوگا اس مقام پر اختصار ہے اور بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جب وسال ہو گیا تو تبرکات کے علاوہ بھی آپ کی ذات کو یا سے پکارنا جس طرح کہ ہم پکارتے ہیں یہ بات بھی پیسے نظر رہنی چاہیے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا حدیث شریف مسنف ابن ابی شہبہ جلد نمبر سات صفہ نمبر چار سو بیاسی پر جلد نمبر سات صفہ نمبر اٹھانوے پر جلد نمبر چھے صفہ نمبر دوسو چوہتر پر موجود ہے کہ جب حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہت پڑا تو صحابی رسول حضرت بلال بن حارس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس چلے گئے روزہ پاک کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو کر وہی بات کی جو آج کا مومن بنارہ لگاتا ہے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تشکیل امتی کا فین حالا کو آپ قبر میں تشریف فرما ہو امت حلاق ہونے کو ہے بندو بست کر دو بارش کا اللہ سے دعا کرو بارش ہو جائے اب نبی علیہ السلام قبر میں صحابی کا عقیدہ ہے عمر عنہ یسکون گبرانے کی بات نہیں عمر فاروق کو کہہ دو بارش کا بندوبست کر دیا گیا ہے ایسے ہی حضرت امام بخاری رحمت اللہ نے اپنی کتاب العدب المفرد کے اندر اس کو ذکر کیا جب بندے کا پاؤں شل ہو جائے سو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے یہ مطور مثال ایک مشکل کے حل کے لئے نسخہ بیان کیا کس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو امیر المؤمن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لختے جگر ہیں رسول پاک صلی اللہ کے وصال کے بعد کہیں ان کا پاؤں شل ہو گیا اور چلنے پھرنے میں جب مشکل تھی کسی بندے نے کہا ابن عمر گمراتے کیوں ہو ذرا ان کو پکارو جو سب سے بڑے محبوب ہیں تو جس وقت یہ کہا گیا فَقَالَ يَا محمد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زبان سے یا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ کو آواز دی کہتے ہیں پاؤں اتنا جلد ٹھیک ہو گیا لگتا تھا یہ سل نہیں تھا ویسے کسی نے رسی سے بانا ہوا تھا اور رسی کھول دی گئی ہے اور یہ حوالہ مکتبہ تازی کی جو چھپی ہوئی ہے مکتبہ تازی میں اب بھی موجود ہے تحزیب کمال فی اسمائل رجال جلد نمبر گیارہ صفحہ نمبر تین سو انتر طبقات ابن ساد جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو آٹھ توفہ تزاکرین شوکانی کی صفحہ نمبر دو سو انچاس ان سب پر یہ حدیث شریف موجود ہے اور اس مقام پر او دو کے الفاظ بھی موجود ہیں پکارو ان کو جو کے سب سے زیادہ محبوب ہیں اور حل مشکل کے لحاظ صحابہ کرام اللہ مردوان کی مختصر سی جلک تھی اللہ نے ہمیں بھی وہی عقیدہ عطا فرمایا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلل جلال ہوں ہمیں اس آواز حق کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمين